بسم اللہ الرحمن الرحیم تیار کریں گے یہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی ڈیش ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑھائی لی ہے اور کڑھائی میں میں نے یہ دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے آئل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ آردھا ٹی سپون سفیز زیرہ یہ ڈال دوں گی اور اس کے کچھ چٹکنے کا انتظار کروں گی زیرہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں یہ چند کڑھی پتے جو کہ میں اس طرح سے ہاتھ سے توڑ کر ہی ان کو ڈال دوں گی تاکہ ان کا ٹیسٹ اور فلیور اس میں آ جائے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کٹا ہوا دھنیا جو کہ میں نے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور آدھا ٹی سپون میں نے کٹی ہوئی لال مرچ کا لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون ہی میں نے چاٹ کا مسالہ لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون لال مرچ پاوڈر یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ان مسالوں کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی اور بہت ہی دھیمی آت پر میں ان کو اس طرح سے فرائی کروں گی تاکہ یہ جلیں بھی نہیں اور ان میں سے خوشبو بھی آنے لگے مسالہ ہمارا اچھی طرح پک چکا ہے اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے تو یہ میں نے پانچ سے چھے عدد آلو لیے ہیں اور آلووں کو میں اس میں اس طرح سے ہاتھوں سے ہی توڑ کر ڈالوں گی اب اس مسالے کو اور آلو کو مجھے مکس کرتے ہوئے اچھی طرح سے پکانا ہے اور یہ دیکھیں آپ کہ اس سے ہمیں چمچ سے یہ جو بڑے آلو ہیں ان کو توڑتے بھی جانا ہے اور اس طرح سے بہت اچھے سے ان کو مکس بھی کرنا ہے تاکہ یہ آلو بلکل ٹوٹ جائیں اس میں اور بلکل میش ہو جائیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب آگے اس میں جو اجزہ ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون میں نے سوکھی ہوئی میتھی لی ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ایک پینچ میں اس میں یہ ٹاٹری ٹاٹری کا ڈالوں گی اور یہ اس میں اچھی طرح سے پہلے میکس کر لیتی ہوں سوکھی میتھی اور ٹاٹری کو ٹاٹری سے اس میں تھوڑا سا کھٹاپن جو آئے گا وہ بہت ہی مزے کا لگے گا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ یہ میرے سے بہت پسند آئیں گی اب میں یہ اس میں ڈال دوں گی دو سے تین باریک کٹی ہوئی ہری میرچیں جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی اور ان کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لوں گی یہ ہم آلو بھری ہری میرچیں بنا رہے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ اس طرح سے مسالہ کون کون تیار کرتا ہے اور کون کون اس طرح سے یہ میرچیں بناتا ہے جس طرح سے میں یہ بنا رہی ہوں اور اب میں یہ چولہ بند کر کے اور اس میں ڈال دوں گی یہ ہرہ دھنیا جو کہ میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون لیا ہے یہ اس میں ڈال کر اور مکس کروں گی اور اس کے بعد یہ مسالہ تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی مسالہ تھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد میں جو آگے کام کروں گی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کروں گی آلو بھری ہری میرچوں کے پکوڑوں کے لیے ہم نے جو بیٹر تیار کیا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں نے یہاں پر دو کپ بیسن لیا ہے اور بیسن میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی یہ سفیز زیرہ جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے نمک جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے نمک آپ اپنے پسند سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا ٹی سپون ہی میں نے ہلدی کا پاورڈر لیا ہے آدھا ٹی سپون ہی میں نے لال مرچو کا پاورڈر لیا ہے اور اب میں یہ ڈال دوں گی اس میں دو پینچ سوڈا کھانے والا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور یہ سارے اجزر ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے شامل کروں گی اور اسے ہل کر کے اس کا بیٹر تیار کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور بیٹر کو ہم اتنا پتلا نہیں رکھیں گے کہ مرچو پر نہ لگ پائے اسے ہم تھوڑا سا گاڑھا ہی رکھیں گے اور اب آخری میں میں اس میں یہ ایک ٹی سپون نہیں ایک ٹی بل سپون میں نے آئل کا لیا ہے یہ آئل میں اس میں ڈال دوں گی اور اس سے ہی ہمارے پکوڑے بہت ہی اچھے کرسپی سے بنیں گے اور ان کو بھی میں اس آئل کے ساتھ سارے مکسٹر کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے یہ دیکھیں ناظرین اوئل ڈالنے کے بعد بھی میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اسے دس مٹ کے لیے ریسٹ دیتی ہوں اور اب میں آگے دوسرا جو کام کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں آلو بھری ہری مرچوں کے لیے جو میں نے مرچے لی ہیں یہ دیکھیں آپ کے میں نے اتنی بڑی لی ہیں ان کو میں نے بیچ سے کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر کے سارے بیچ نکال دیا ہے ان کو خالی کر لیا ہے اور اب میں ان کو جو ہم نے فیلنگ تیار کی ہے آلو کی وہ بھر دوں گی اس میں چلے آئیے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا سارا بیٹر سارا یہ مکسٹر تھنڈا ہو چکا ہے اور اب میں اسے ایک مرچی لے کر اور یہ اس کے اندر ہمیں مسالہ اس میں زیادہ ہی بھرنا ہوگا تب ہی یہ بہت ٹیسری لگیں گی کم کم مسالے میں یہ بلکل بھی اچھی نہیں لگیں گی ویسے آپ جتنا بھرنا چاہیں اس میں مسالہ بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہ ساری بھر کے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو فرائے کرتے ہوئے ملتی ہوں دیکھیں ناظرین میں نے کڑھائی میں آئل کو لے لیا ہے اور آئل کو پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں یہ بہت اچھے سے ہو گیا ہے اور اب یہ جو بیٹر ہے اس میں میں ایک مرچی کو ڈال کر اور اس طرح سے پورا اس میں لپیٹ لوں گی اور یہ جتنا ایکسرا نکل رہا ہے یہ بھی میں نکال دوں گی اور اسے بہت آرام سے جتنے اس کڑھائی میں آ جائیں گے میں اس میں یہ مرچی بڑے مرچی کے پکوڑے ہم جو بھی کہہ دیں ان کو لیکن یہ لگتے بہت بہت تیسٹی ہیں آپ ضرور ضرور گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیں گا کہ آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ کی کیسے بنیں اور اس وقت یہ دھیان رہے کہ آنچ کو بہت زیادہ بھی تیز نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں رکھنا ہے اب یہ کچھ دیل پرائی ہو جائیں اس کے بعد میں ان میں چمچ لگاؤں گی اس سے پہلے نہیں یہ دیکھیں ناظرین ہماری مرچیں پڑائی ہو رہی ہیں اور ان کو اگر ہم تیز آنچ پر بنا لیں گے تو یہ اندر سے مرچیں ہماری کچھی رہ جائیں گی اور مسالہ تو ہمارا تیار ہی ہے لیکن مرچیں جو کچھی رہ جاتی ہیں پھر وہ مزہ نہیں دیتی ہیں تو اس لیے ہمیں ان کو اتنی آج پر رکھنا ہے کہ بہت جلدی یہ کلر نہ پکڑ لیں اور بس اسی طرح میں آہستہ آہستہ ان کو پکاؤں گی تقریباً ان کو پکاتے ہو مجھے چار سے پانچ مٹ لگیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مرچیں تیار ہیں اور اب میں ان کو سب کو فرائی کر کے اور انشاءاللہ آپ کو ڈش آؤٹ کرتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے آلو بھری ہری مرچیں ہری مرچوں کے پکوڑیں بلکل تیار ہیں آپ کو کیسے لگ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آج کی یہ ریسپی میری آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک جل سے جل پہنچ چکے انشاءاللہ اگلی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی